تو اسی مجلز میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی دل کی بات کہنا چاہتا ہوں ابو بکر فرماؤ کیا بات ہے تو آپ نے فرمایا تین چیزیں توجہ کرنا بڑی عجیب تین چیزیں آپ نے بیان کی ان کا محور دیکھنا اس کا فرمایا پہلی چیز یہ آپ کا چہرہ انور ہو اور میری نگاہیں ہو بس دیکھتا ہی رہو تکتا رہو یہ مجھے بہت پسند روایت میں آتا ہے کہ دو شخصیات تھی جو محبوب پہ عمر کو بلکہ یوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکتی تھی باقی کسی صحابی کی ہمت نہیں تھی حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالی یہ محبوب کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے تھے محبوب انہیں دیکھتے تھے باقی صحابہ آپ کو دیکھتے تھے لیکن محبوب کوئی نظر پڑتی تو نگاہیں جھکا لیتے تھے عام صالح کیلئے بھی یہی حکم ہے دیکھیں جب نظر پڑ جائے تو اپنی نگاہ جھکا لیں وہ تھے جگری دوست تھے نا ان کا معاملہ اور تھا فرمایا محبوب آپ کا چہرہ انور میری نگاہیں یہ عمل یہ بات مجھے بہت محبوب اور دوسری چیز آپ کی ذات میرا مال بس آپ پہ لگاتا رہا خرچ کرتا رہا یہ مجھے بہت پسند ہے آپ کی ذات مقدسہ ہو اور میرا مال ہو کہتے ہیں ایک موقع پہ صدیق اکبر بیٹھے دعا مانگ رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں یا اللہ میرے پہ کچھ مال ہے محبوب کو پیش کرنا چاہتا ہوں لیکن دستور یہی ہے کہ دینے والا ہاتھ اونچہ اور لینے والا نیچہ تصور کیا جاتا ہے کیسے دوں گستاقی نہ ہو جائے اللہ میں تیرے سے یہ التجا کرتا ہوں تم میرے محبوب کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ وہ میرے مال کو اپنا مال سمت کے خود استعمال کر لیا کریں یہ کیفیت تھی فرمایا آپ کی ذات اور میرا مال اور تیسری جیس فرمایا مجھے یہ بات بہت پسند ہے میری بیٹی ہو اور آپ کا حرم ہو اب ان تینوں کاموں میں اگر ہم اور آپ دیکھیں تو تینوں کاموں کا محور محبوب پہ امبر کی ذات بنتی ہے آپ کے چہرے کو دیکھنا آپ کی ذات میں مال خرج کرنا اپنی بیٹی کا آپ کے حرم میں ہونا تینوں میں محبوب پہ امبر کی ذات محور بنتی ہے کیا محبت تھی مجھے مدید موسیقی